اسلام علیکم پاکستانیو میں ہاں عبد رشید اے ہے جناب بہت بڑی یوٹیوپر علیزہ سہر جنابے والا علیزہ سہر کی پچھلے چاند دنہ دے ویچ ایک ویڈیو 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 ہوئی سی اوہ تھاکو بھی پتہ ہو سی تو ساڑھٹھی ہو سی ویڈیو یعنی کہ گندی ویڈیو 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 تھا ہی آئی لہٰذا میں کو کافی دوستہ روکیشٹ بھی کی تھی میسیج بھی کی تھی کہ علیزہ سہر دی ویڈیو لیگ تھے بھی ہے کہ اندھو تے ویڈیو بڑھا تو میں مناسب نہیں سمجھا میں کہ یار کسا کہیں دی بھیڑنے عزت ہے چلو کوئی گال نہیں ہو مکالا ملینی پیئے ملے پائی ساکو کیا اچھا میں اوہ جڑنا ویڈیو اندھو تنا بڑھائی ٹھیک ہے اس تو بعد ہی میں چلتا رہ گیا اس تو بعد اندھو ماشاءاللہ شادی تھی گئی شادی شدہ تھی گیا اندھو بھرائی اندھو بھی شادی کرواری تھی شادی تھی گی پروٹوکول تھی گیا سارا کچھ تھی گیا اچھا جی علیزہ سہر دینار اوڈو ہے بھا بھی ہم بھی ولاگ بنے جان ٹھیک ہے ایستہ ایستہ انہ کو ولاگ دے ویچ گھنکے آئیے ایستہ ایستہ ولاگ بننے رہ گئے ہون خبر اے چلیے کہ کل دا میں کوئی واقعہ بڑھے یہ توسا ویڈیو دیکھو پہلے ولگر ویلوگ نا بنانے پر مشہور یوٹیوپر علیزہ سہر نے اپنی دونوں بابیوں کو گھر سے نکال دیا اور لڑکیوں سمیت ان کے والدین پر تشکت بھی کیا ہاسلپور کی مشہور یوٹیوپر علیزہ سہر جس کی ریسنٹلی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس نے شادی بھی کر لی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں گوگر پر مشہور یوٹیوپر علیزہ سہر نے بھی رات گیا کچھ مند پہلے علیزہ سہر نے دل محمد کمہار سے شادی کی تھی اپنی شادی کے ٹھیک دو مند بعد اپنے دو چھوٹے بھائیوں کی دور کے رشتہ داروں میں شادی کرتی جب علیزہ سہر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دو بھائیوں کا رشتہ لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس گئی وہ ان کو اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ نہیں دے رہے تھے انہوں نے کہا تم سوشل میڈیا کے بندے ہو تو ہماری بیٹیوں کی عصد نلام کا تو تو ٹھیک ویسا ہی ہوا علیزہ سہر کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ان بیچاریوں کو نہیں تھا پتا ان کے ساتھ بھی لوگ بنا دیئے ان کی جو پرائیویسی تھی ان کی جو پرسنل لائف تھی اس کو بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیا علیزہ سہر کو تو پہلے ڈالر کا چسکہ تھا کہ میں یوٹیوب پر وائرل ہوں میں بھی لوگ بناتی ہوں اب میری بابیاں آ جائیں گی تو مزید مجھے پذیر آئی ملے گی ٹھیک تھاک دو منت انہوں نے ان سے پیسہ کمایا جب ان کا کونٹنٹ لوس ہونے لگا تو علیزہ سہر نے اپنی بابیوں کو کہا کہ تم اس طرح سے ویلوگ بناو کچھ نازیبہ ویڈیوز بناو کچھ جسمانی نمائش کرو وہ تو بیچاری دونوں بہنیں سیدھی سادھی تھی انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے اوپر سے عید قریب تھی تو انہوں نے کہا ہم اپنے ہی گھر میں عید کریں گے اس سے پہلے ہم دونوں بہنیں اپنے والدائن کو مل کر واپس آ جاتی ہیں جب یہ اپنے والدائن کو ملنے گئی تو پیچھے سے علیزہ سہر کی فیملی انہوں نے ویڈس اپ پر وائس نونٹ کرنے شروع کر دیئے کہ تم تو اچھی لڑکی نہیں ہو تمہارا تو کریکٹر نہیں ہے وہ کہنے کہ تفصیح گندیاں اب تمہاری جگہ ہمارے گھر میں نہیں ہے انہوں نے کوئی باتیں کی اب ڈاؤں ہوا تو اس کے بعد علیزہ سہر کا دل محمد کمار جو طبعہ ہے اس کا بھائی آن اور تین ناملوم افراد لے کر ان کے گھر میں چلے گئے ان دو بچوں کے والدائن پر تشدد کیا ان کو مارا پیٹا اور کہا کہ اسی میں بھلائی ہے تم چھپو جاؤ ایندہ کے بعد ہمارے گھر آپ نے واپس نہیں آنا ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے اس پر یہ لکھائے کہ کچھ سونہ لے کر آیا ہیں کچھ نقلی بھی ساٹھ ہزار تھی اور دو بیووں کے موبائل تھے آپ اپنی سکرین پر ایف آئی آر دیکھ رہے ہوئے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد علیزہ سہر اس کی والدہ اس کے والد اس کا دیر محمد کمار جو دولہ ہے جو اس کا ہزپلینڈ ہے اور تین ناملوم اور افراد واپس آگئے تو اس کے بعد ان دو بچیوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں یہ کہتی ہے ہم تو بلکل مسہوم تھی ہم تو سادہ تھی ہمیں کچھ چیز کا بھی نہیں تھا پتہ جب ہم ان کی ڈیمانڈ پر پورا نہ اترے جس طرح علیزہ سہر کہہ رہی تھی ہم نے اتنا بلوگ نہیں بنائے تو پھر انہوں نے اپنے گھر سے نکال دیا بچیوں کے والد نے علیزہ سہر کی فیملی پر ایف آئی آر بھی درج کروا دیئے جو چوری ہوئی ہے جو سمان لے کر گئے ہیں اور جو انہوں نے تشتد کر نشانہ بنایا ہے تو جس تھانے میں اپ آئی آر درج ہوئی ہے ایسا جو ساپ سے گزارش ہے اور حاصل پر کے جو وڈیرے ہیں جو ایف آئی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان دو بچیوں کو انصاف دلا کر دیئے اچھا جی اے تو ساں ویڈیو دیکھ گئی دیئے اے جڑا نا علیزہ سہر دو میں یعنی کہ دو میں بھابیاں انہوں نے اپنے پچھلے گھر پہی دیتا ہے انہوں پوچھا ہے کہ کیوں بھیجا گئے یہ ہے کہ جی انہوں نے بھابیاں دے بیان اے ویتوہ کو میری سکرین تنظر آوے سی اے بیان سنو اے انہوں نے مرضی دے مطابق کو ولاگ نہ بڑے نہیں آئی بھابیاں نہ بڑا سکتے ہیں لہٰذا یہ وجہ تو انہوں نے گھر پہی دیتا گیا یعنی کہ طلاق اللہ معاف کرے دیکھو یار ایک ویڈیو دی خاطر ایک پیسے دی خاطر علیزہ سہر تو اے کم کرنے نہیں پہیں کہیں دے گھر اجڑنے نہیں پہیں کہیں دے چنگیں بھلے گھر اجار کے چلو تیرے تے بھراہ ایک چھوہ رہن مردن انہیں بچارے بچیاں نہ کیا بن سی یار تو بچی تھی تو عورت تھی تو عورت دی عزت ہی نہیں سمجھ سکی صرف تے کوئی پیسے دی لالے شے انسانیت انسانیت کوئی چیز ہونی یہ تو ایک عورت ہون تو باوجود وقت بھی تو انہیں بچیاں دی عزت نہیں سمجھ سکی انہیں کو توں اپنی مرضی دے مطابق کہ میری مرضی دے مطابق تُسا بلاگ بناو یعنی کہ وہ پارٹ شاٹر دکھاؤ جو میں توں ماشاء اللہ دکھائیں دی ویچو محول دکھاؤ لیکن ہر پانچ انگلیاں برابر نہیں ہونی یا لیزہ سہر ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوندہ ٹھیک ہے وہ اگر بلاگ دے بچے ہیں ٹھیک ہے وہ تھواری منی نے ان تھواری مرضی دے مطابق اور تیری مرضی دے مطابق کو بلاگ بناوے تو چنگیاں ہیں انہیں کو گھر دے ویچ ویسے سو اگر وہ تھواری مرضی دے مطابق بلاگ نہیں بنانا انہیں کو اپنے گھر بھیجو وات تے یہ جیٹا مچھانا ودے ترائی چار بندے گھن کے انہیں بچیاں نے گھر گئے اتھا ون کے انہیں دے والدہ دے ہوتے والد دے ہوتے انہیں دے گھر دے ہوتے یعنی کہ زیادہ پریشر پاتا گئے اور انہیں کو ماریا گئے لہٰذا حاصل پوردے ڈی پیو یا ڈی سیو یا جو بھی ہیں انہیں کو جو وڈے رہے ہیں انہیں کو میں رکیشٹ کر رہا تھا کہ یار انہیں دو بچیاں دے نال نا انصافی نا تھی منڈوائے اللہ دی قسم اے اے بچیاں دے نال ہیک صرف اگر کوئی وڈی غلطی ہوئے نا انسان دی وہ سمجھے چاندے کہ ہیک ولاگ دی وجہ تو تسا کہیں دی عزت برباد کرنے پہ ہو کہیں دی عزت خراب کرنے پہ ہو اور لہٰذا میں رکیشٹ کر رہا تھا حاصل پوردے جو وڈے رہے ہیں یا ڈی پیو ڈی سیو انہیں کو میں رکیشٹ کر رہا تھا لہٰذا انہیں دنال انصاف کتاب انہیں اللہ تھاکو اور میں کہوں انہیں دوتے اس کم دو تو باز آمن دی عمل دی تفیق عطا فرمایا اسلام آرہم